ہلو دوستو کیسے آپ سب آج کے ویڈیو میں بات کرنے والے ہم ایک ایسی ریمیڈی کے بارے میں جس سے وہ بیماری زر سے ختم ہو جاتی ہے چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں پھر ویڈیو چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تو دوستو آج جس بیماری کے بارے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ بیماری اس وقت ایک عام بیماری کے روپ میں ہو چکی ہے جو سو میں سے پچاس پرچنٹ لوگوں کے اندر یہ دیکھنے کو مل رہی ہے بیماری ہے تو اس کا جو بنچنے کا سلویشن کیا ہے کونسی ریمیڈی ہے اور کس طرح لینا ہے کتنی ماترہ میں لینا ہے اور کیا اس سے یہ جو بیماری ہے یہ ٹھیک ہوگی یا نہیں ہوگی اس ویشے پہ آج ہم بات کر رہے ہیں تو چلیے بات شروع کرتے پھر تو دوستو جیسا یہ آج ہم بات کرنے والے پتری کے بارے میں جو پت کی تھیلی کو چھوڑ گے گول برینڈر ہوتا اس کو چھوڑ گے باقی گردے کے اوپر پیشاب کی تھیلی میں کئی پر بھی اگر پتری ہے اس پتری کو یہ دوا ایک دم توڑ کے پگلا کے پیشاب کے جنرے باہر نکال دیتی ہے اس کا اس کے اندر سو پرچنٹ وینیفیٹ ہے اس کا سو پرچنٹ ریجیلٹ ہے یہ ایسی ریمیڈی ہے ویسواس کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا فائدہ بہت ہی جبردست ہے تو دوستو چلیے بات کرتے ہیں پہلے ہم جیسے پیشاب کی تھیلی کی پتری ہو گئی کیڈنی کے اندر یعنی گردے کے اندر پتری ہے اس پتری کو چاہے وہ کتنی بڑی پتری ہو یہ توڑ کے پگلا کے پیشاب کے جنرے باہر نکال دے گی یہ اس دوائے کا بینیفیٹ ہے اور یہ دوائے سو پرچنٹ کام کرتی ہے اس کا جو ریجیلٹ ہے وہ سبھی دوائوں سے بہت ہی اچھا ثابت ہوا ہے ریسرچ کے اندر اس دوائے کو سب سے بڑیا پایا گیا ہے پتری کے لیے پتری کو توڑ کے باہر پھینک دیتی ہے یہ تو بات کر رہے ہیں آج ہم ایک ایسی ریمیڈی کی جس کا نام ہے بلبیریس والگیریس یہ ہومیوپیتی کی ریمیڈی آتی ہے آپ کو لینا ہو تو اسے لینا ہے آپ کو مدر ٹینچر میں بلبیریس والگیریس مدر ٹینچر میں لینا ہے دھان رکھنا اور یہ ہر ایک ہومیوپیتی میڈیکل پہ آپ کو اپلپد مل جائے گی اس کا جو آئی وید کے اندر جو نام ہے وہ ہے پاکھنڈ وید تو پاکھنڈ وید ہے اس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے آج ہم بات کر رہے ہیں اس کے بارے میں اس کو آپ لگا تھا دو سے تین مہینے اس کا یوز کیجئے اور آپ کی ساری پتری بہاں نکل جائے گی اب پتری نکالنے کا جو طریقہ اسے لینے کا جو طریقہ ہے وہ دھیان سے سن لیجی آپ دن کے اندر تین سے چار ٹائم جس پیشنٹ کو پتری کی پریشانی ہے کتنا بھی دھرد ہو اسے دینا ہے کرنا کیا ہے ایک گلاس لینا ہے نورمل پانی لے سکتے ہو آپ آپ کو یہ بھی نہیں کرنا کی کتنا بھی بھینکر درد ہو آپ کو وہ ساری پتری بہاں نکل جائے گی یہ دو آپ یوز کرو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس کا ریجلٹ اور دوستو اسے آپ یوز کیجئے اور اس کا فائدہ لیجئے اور ایک بات دھیان رکھنی ہے اس کے اندر آپ کو کھٹھائی وغیرے کا پریش ضرور کرنا ہے جو ایسی تلی ہوئی چیزیں ہیں تلی ہوئی چیزیں ان کا پریش کرنا ہے کھٹھائی کا پریش کرنا ہے یہ دھیان رکھنا آپ یہ بہت ہی زلدی ہے آپ کو آپ کی پتری سے آرام دے دے گی تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں آپ سبھی سے اگلے ویڈیو میں اسی طرح ایک اچھی ریمیڈی لے کے ویڈیو لے کے آئیڈویرد اپنائیے اور سوشت رہیے